رسول کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی معزیز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر و صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین مرحمد و خیار و راہی اور آگے دیکھئے اب یہاں ایک اور اہم بات آ رہی ہے بنی اسرائیل پہ ایک اور نعمت کا اظہار وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور وہاں قیاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دی فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی فرعونی حکومت سے فرعونی لشکر سے فرعونی قوم سے ان کی غلامی سے ہم نے تمہیں و بہت سخت عذاب میں تمہیں مبتلا رکھتے تھے وَيَسْتَحْيُنَا نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے بیٹوں کو زبا کر دیا تاکہ نسل ختم ہو عورتوں کو زندہ رکھا تاکہ ان کی غیرت کو اور تکلیف ہو اور عورتوں سے خدمت لی جائے اور عورتوں سے اپنی نسل جاری کی جائے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَزِينَ اور اس بات میں تمہارے لیے بہت بڑی بلا تھی آزمائش تھی امتحان تھا آزمائش یہ کہ اس مصیبت میں تم اللہ کے حضور کیسے گڑ گڑاتے ہو اور آزمائش یہ کہ موجزانہ طور پر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتے ہیں تو شکر گزار بنتے ہو یا متقبر بن جاتے ہو نہ شکرے بنتے ہو یہ آزمائش تھی اور سنیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سمندر کو ہم نے شک کر دیا اور اس میں سے لے کے تمہیں چلے فَقْرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ وَيَا اپنی گود میں ہم تمہیں سمندر کی اندر سے لے کے چلے سمندر کو شک کر دیا ادھر کا پانی ادھر ادھر کا پانی ادھر خوشک ہو گیا اور درمیان سے ہم نے تمہیں گزار دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ فِرَاون کے لشکت سے ہم نے تم کو نجات دے دی وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے تمہیں قتل کرنے کے لیے وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرَاون اور عالِ فِرَاون کو ہم نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنزُرُون اور یہ بات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہی جگہ جو تمہارے لیے خوشک بنا دی گئی تھوڑی دیر پہلے وہ سمندر تھا ہم نے اس کو خوشکی بنا دیا تم گزر گئے عالِ فِرَاون جب اس میں سے گزری ہم نے اسے پھر سمندر بنا دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گئے عزیزانی گرامی یہاں پھر ایک فاسد عقیدے پہ ضرب پڑ رہی ہے اور وہ میں جرت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا اس فاسد عقیدے میں ہم سب مقتلع ہیں اگرقنا آل فرعون فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا وہ انتم تنظرون اور تم یہ دیکھ رہے تھے کس کو غرق کیا فرعون کے بیٹوں کو غرق کیا فرعون کی بیٹیوں کو غرق کیا کس کو غرق کیا فرعون تو بے اولاد تھا پڑھ لیجئے بائبل صاف لکھا ہو اس کی تو اولاد ہی نہیں تو کس کو غرق کیا قرآن کس کو آل فرعون کہہ رہا ہے فرعون کے پورے لشکر فرعون کے سارے درباریوں کو فرعون کے پورے گروپ کو پوری جتھے کو آل کہہ دیا یہ لفظ آل اور آہل ایک ہی لفظ ہے یعنی یہ پرننسیشن کی بات ہے اس کو آہل بھی کہہ دیتے ہیں اور آل بھی کہہ دیتے ہیں لفظاً اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد لیکن معنن قرآن مجید میں آل فرعون کا لفظ کم و بیش سترہ مرتبے آیا ہے دو مرتبے تو یہیں آگئے ہیں اور آل فرعون قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے ہر جگہ اس سے مراد فرعونی لوگ ہیں جو فرعون کی تائید کرنے والے فرعونی لشکر فرعونی درباری فرعون کے ساتھی ان کو آل فرعون لہا دے آہل کا لفظ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا ہے حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں جب حضرت نوح ترپ پہ اٹھے کہ رب ان اپنی من اہلی میرے پروزیان میرا بیٹا ہے میری اہل میں سے ہے فَإِنَّ وَعَذَكَ الْحَقْ تیرا وَعَذَكَ الْحَقْ تیرا وَعَذَكَوْ سَچَا ہے کیا فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اَنُوْ هِيَا تیری اَحْل میں سے تیری آل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحَ یہ تو غیر صالح عمل کا سرابہ ہے تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور تمام روایات اور حادیث ثابت ہے کہ وہ جنہ نوح کا ان کے نطفے سے سیدھا سیدھا حلال کا بیٹا تھا بد آمالی کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جنہ نوح کی آل میں سے احل میں سے نہیں ہے تو آلِ نوح کون تھے وہ جو حضرتِ نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے جو حضرتِ نوح کو ماننے والے تھے جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ سگا بیٹا ہونے کے باوجود فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ تیری آل میں سے نہیں ہے اور یہاں ایک حدیث بھی آ رہی ہے فرمایا مَنْسَلَكَ تَرِيقِ حضرتِ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں چلا فَهُوَ آلِي وہ میری آل ہے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آل اور احل کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ قرآن کے اہن مطابق نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ایک شخص ہے وہ حضور کی نسلی آل میں سے ہے لیکن دائرہ ایمان سے خالج ہو گیا تو حضور کی آل میں سے آل میں سے وہ نہیں رہے گا اس کو ہم آلِ رسول نہیں کہیں گے ایک شخص ہے وہ اپنے بدعامالی کی وجہ سے پسرِ نُوہ بن گیا تو جس لئے اللہ تعالیٰ اس کو حضرتِ نُوہ کی اولاد ماننے سے انکار کر رہے ہیں ہم اس کو بھی آلِ رسول ماننے سے انکار کریں گے پیغمبر کی اولاد وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے طریقے پیسے دے بلکل ویسے ہی کہ آلِ فیرون وہ ہوتا ہے جو فیرون کا ساتھ دے یہاں سے فاسد عقیدے کا وہ سارا کھڑاغ جس کی وجہ سے ایک پورا مذہب کھڑا ہو گیا تو دھرام سے نیسیان گرتا ہے آپ میرا مذہب سمجھ گئے ہیں یہ پورے کا پورا ایک مذہب اس فاسد عقیدے پہ کھڑا ہوا آلِ رسول آلِ رسول آلِ رسول آلِ رسول دھرام سے نیسیان گرتا ہے جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کریں آل سے مراد تو حضور کے سارے صحابہ ہیں آل سے مراد تو حضور کے سارے متبع ہیں آلِ رسول سے مراد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی ماننے والے ہیں تو یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے وہی پھر پرانیوں یہودیوں والی بات نحنو ابناء اللہ و احباؤو پھر اسی ففا سے رقیدے کی طرف چل پڑھے اس کی تو کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ہے و از وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن اور جب ہم نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ چالیس راتیں ہم ہمارے ساتھ گزاریں سُم مَتْ تَخَسْتُمُ الْعِزِلَ پھر تم نے ایسا کیا کہ ایک بچھڑے کو تم نے اپنا معبود تھہرالی من بعد ہی اس کے بعد وَأَنْكُمْ ظَالِمُونَ تم بڑے ظالم لوگ رو ثُم مَعْفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ اس کی بات پھر ہم نے تمہیں معاف کر دی لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے کوہِ تور پہ طلب فرمایا اور ان کے ساتھ ستر نمائندے بھی چلے تو چالیس راتے انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہِ تور پہ گزاری اعتقاف بھی ہو گیا معراج بھی ہو گیا اللہ نے ہدایت بھی دی مَا يَوَعِذْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک کتاب عطا فرما دی جو فرقان کی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی تھی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہے تور پہ تشریف لے گئے اور ادھر ایک پیرسائی موجود تھے ان میں سامری اس نے ایک بچڑا تراشا اور وہ ایسی اس نے چمتکار دکھائی وہ ایسی اس نے چاک چوم کرنے والی چیز کوئی ایسی ہوشیاری دکھائی کہ اس میں کوئی لوگوں کو کرامت نظر آئی کوئی اس کا جادو تھا کوئی سہر تھا پتہ نہیں کیا تھا اس بچڑے میں سے کوئی آواز آتے تھی پتہ نہیں اس نے کیا کرتب کیا وہ سامری بہت ہوشیار قسم کی چیز تھا اور یہ ہوتے بڑے ہوشیارے تھے بڑے ذہین لوگ ہوتے بڑے واہر نفسیات ہوتے ہیں یہ سارے جتنے سامری ہیں آج کل کے دور میں بھی یہ جتنے بڑے بڑے سامری ہیں یہ قبرنشین جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ سب سامری ہیں ان کو آپ کبھی غور سے دیکھیں بڑے ہوشیار پر تو اس نے ایک بچڑا تراشا اور لوگوں کو اس کی عبادت پر لگا دیا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں اچانک بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی یہ گسالہ پرستی یہ گاؤں پرستی یہ گائے کا تقدس اور یہ گائے کا پیشاک پینا اور گائے پر گوبر سر پر رکھنا یہ بہت پرانی باتیں ہندو میں تو آج بھی نظر آتی ہیں تو یہ گائے کا پاک ہونا اس کا گو ماتا کھہرایا جانا یہ بہت پرانی بات ہے لگتا ہے یہ خبیص سامری کوئی ہندو تھا یا ہندووں میں سے کیسے ہی در سے نکل کے آ گیا تھا اور لگتا یہ کہ اس زمانے میں گائے کا تقدس لوگوں کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا اسی کو ایکسپلائٹ کر کے اس نے ایک خوبصورت سا بچڑا بنایا اور اس نے اس کی عبادت کروا دی اور لوگوں کو اللہ کے دین سے نکال دیے اب یہاں ایک اہم بات ہے اس کی تفصیل تو میں آگے چل کے بیان کروں گا لیکن حضرت حارون علیہ السلام نے گوسالہ پرستی برداشت کر لی فرقہ واریت برداشت نہیں تھا قوم کو دو ٹکڑوں میں توڑا نہیں قوم کا آپس میں فساد نہیں ہونے دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت حارون پہ آکے سختی کی کہ میری ادم وضو کی میں یہ تم نے کیا کیا تو فرماتے ہیں ابنہ ام اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے اور میرے سر سے پکڑ نہ پکڑ مجھے نہ مار انہی خشیت ہو میں تو اس بات سے در گیا تھا ان تقولا کہ تو ہی مجھے یہ کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے بنا دیا معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی جو ہے گسالہ پرستی سے زیادہ خطرنات کی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کو فرقوں فرقوں میں باٹ دینا ذرہ ذرہ سے مسائل کے سہارا لے کے یہ بچڑے کی عبادت سے بھی زیادہ خطرنات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے وہ آپ نے سختی فرمائی وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے قوم اِنَّكُمْ ذَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کے بڑا ظلم کیا ہے بِاتْتِخَاضِكُمُ الْعِجْلِ بچھرے کو معبود ٹھہرہ کے فَطُوبُوا إِلَى بَارِكُمْ اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم میں جو مجرم ہیں ان کو قتل کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی اس سے مرادیہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو تحقیق کرو اور جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو قتل کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَقُوْ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے عِنْدَ بَارِكُمْ تمہارے خالق کے نزدیک فَطَابَ عَلَيْكُمْ تم نے جب مرتد لوگوں کو قتل کر دیا اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مرتد کی جو سزا ہے یہ قتل ہے اور یہ آج سے نہیں ہے بہت پرانی ہے اور یہاں ایک فارمولہ بھی سمجھ لیں جس میں ہمارے بعض بزرگوں کو غلطی ہوگی میں دست بستہ کہتا ہوں اس لیے کہ بہرحال بزرگ ہوتے ہیں ہمیں ان کا بہت لحاظ بعض سزائیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں پرانی کتابوں سے چلی آ رہی ہیں مثلا زنا کی سزا رجم ہے وہ قرآن میں کہیں لکھی ہوئی نہیں لوگوں کو پریشانی ہوگئے کہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہے اور چودہ سو سال کے بعد ایک ہمارے بزرگ نے استاد نے حضرت مہرل آمین آسنی اسلحہی صاحب برہوم نے تفسیر میں لکھ دیا کہ رجم کی کوئی سزا نہیں اب یہ غلط فہمی دیں وہ بیچارے قرآن میں دھونٹے رہے ان کو قرآن میں جی سزا نہیں ملی حدیث میں ملی مطمئن نہیں ہوئے اصل بات یہ ہے ایک قائدہ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ایک قانون جو توریت میں ذکر ہو جائے یا اللہ کی کسی کتاب میں ذکر ہو جائے اور اس کو قرآن میں منسوخ نہ کیا جائے تو وہ برقرار رہتا ہے اس قائدے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں رجم کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے توریت میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود کو جب سزا دی ہے رجم کی سب سے پہلے تو توریت کا حکم پڑھ کے دی ہے توریت کی بنیاد پہ دی ہے اور اللہ کا ایک رسول جب کسی سابقہ کتاب کی بنیاد پہ سزا دے رہا ہوتا ہے اور وہ سابقہ کتاب کا حکم پڑھ کے سنا دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو برقرار رکھ رہا ہے منسوخ نہیں کر رہا ملکل یہی صورتحال یہاں پہ مرتد کی سزا کی بھی ہے مرتد کی سزا کا حکم اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے جتنا توریت کے اندر ہے اور توریت کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم میں جو جو مرتد ہو گئے ان کو قتل کر تو اس قائدے کے تحت ہمارے ہاں بھی جو شخص مرتد ہوگا اس کو سزا موت دی جائے گی تین دن کی محلت دی جاتی ہے اس کو یا وہ اپنا دین درست کر لے توبہ کر لے یا اسے فتل کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ مرتد ہونے سے پہلے ملک چھوڑ کے بھاگ جا تو ایسی تیسی بھاگ جائے لیکن ملک میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے ارتداد کا اعلان کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے پھر نہیں اس کو چھوڑا جائے